السلام علیکم guys welcome back to my youtube channel this is me mohammed صفیان and you're watching dr. صوفی پیزات تو آپ سبھی کی guys سواگت ہے اس میرے چینل پر اور صبح صبح اٹھ ہوں اور ابھی بوک لگ رہی ہے اور ابھی ڈائنر بھی نہیں کھلا ہوگا ابھی ٹائم ہوئے ہیں almost چھے کا اور چلتے ہیں باہر کسی یونیورسٹری سے باہر کسی فروٹ شاپ پہ فروٹ بکرہ لیتے ہیں تو ایک ہی بار ملتے ہیں جا کر فروٹ شاپ پہ کیونکہ باہر بارش ہو رہی ہے بارش کا موسم ہے تو ایک ہی بار ملتے ہیں فروٹ شاپ پہ آپ سبسکرائب لائک کر تو سب کچھ وہاں پر جا کے ملتے ہیں تو guys تو یہ رہا یونیورسٹری کا ویسٹری اور اس طرف یہ ساتھ ہے پارکنگ اور یہ بارش کا آپ کتنا سندر نظارہ آپ چیک کر سکیں باہر موسم بہت زیادہ اچھا ہے اور اس طرف guys یہ چیک کر سکتے ہیں اس طرف یہ روڈ آرہی ہے ہماری یونیورسٹری کی طرف سے اور یہ بارش کا پانی آپ نیچے آپ چیک کر سکتے ہوں گے اور اس طرف ground یہ اوپر بادلوں کا موسم چیک کریں تو پھر ابھی چلتے ہیں ویسٹ کیٹ سے باہر اور اب میں جانا ہے ایک چھوٹی سی شاپنگ مارکٹ میں اور وہاں جا کر آپ کو دیکھ کراتے ہیں یہ guys face لگانا ہے یہاں پر ابھی میرا face لگے ہیں اور ابھی ہاں سے ابھی یہاں سے اگریسٹ کرنا ہے اور ابھی ہم نے اگریسٹ کرنا ہے اوے guys so guys تو باہر بارش تھی اس لیے بلاگو ایرانی بنایا اور ابھی اس فروٹ شاپ پہ آئے ہیں اور یہ آپ فروٹ شاپ ہے اور وہ آپ کو میں دیکھ رہا ہوں اور یہ فروٹ شاپ ہے اور یہاں پر ماشاءاللہ بالکل صاف سے طرح اور بہت زیادہ خوبصورت فروٹ ملتے ہیں اور یہ ابھی فروٹ بگرہ لے لیے اور ابھی میرا دلے یہاں سے چلتے ہیں پھر آپ کو باہر کبھیو دکھاتے ہیں اور ایک جہاں پر جو چیز ہیں بہت جو نیک ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں guys اس طرف چلیں آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پر آپ کو جو واٹر میلن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وہ اس طرح بھی ملتا ہے اس طرح کٹا ہوا اور بلکل پیک ہوا اس طرح مل جاتا ہے اور یہ باقی بھی آپ سارا فروٹ شاپ کے لیے گاید کتنی سفائی میں اور کس طرح پیک ہوا ہے چائنہ میں ہر جگہ اسی طرح فروٹ ملتا ہے اور فروٹ بگرہ لے لی ہے ابھی باہر چلتے ہیں تھوڑا سا باہر کا محول دکھاتے ہیں اور پھر یونی چلتے ہیں اور یہ یونی بھائی guys یہ اس شاپ کی باہر کی لوگ ہے اور یہ چلتے ہیں یہ شاپ guys سویٹی اس کا نعم انگریش اور یہ میری آئی اسی کی امریلا ادھر ہی تھی guys اور یہ امریلا پکڑ لیے اور ابھی guys بارش بھی ہے جب میں یونیسٹی سے نکلا تھا تو کافی بارش تھی اور ابھی چلتے ہیں پھر تو نیکس آپ کو دکھاتے ہیں so guys تو یہ بھی میں signal پر رکا ہوں کیونکہ گاڑیاں میں رہے ہیں اور یہ signal آپ ہو گیا ہے اور جیسے یہ open ہوگا پھر روڈ کراس کریں گے اور اسی طرح یونیسٹی کی طرف جائیں گے اور یہ بارش کے بعد کترہ سوہانا موسم ہے اور گاڑیاں آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں guys what a beautiful look آپ چیک کریں بس اس طرف guys وہ کچھ بلڈنگز پر رہ باندھ رہی ہیں اور کنسکشن ہو رہی ہیں باقی یہ لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں یہ metro ہے اور جو city پورے میں چلتی ہے اور یہ چینیز لوگ ہیں کچھ آ رہے ہیں جا رہے ہیں اس طرح بھی گاڑیاں رکی ہیں اور لیٹس پھر چلتے ہیں guys تو ابھی یونیسٹی پہنچا ہے اور guys بال کافی خراب ہو گئے کیونکہ آج میں نے بالکل کو سیٹ نہیں تھا کیا اسی طرح بارش میں نکل گیا تھا اور ابھی آپ کو دکھاتے ہیں گراؤنڈ کی طرف میں جا رہا ہوں اور دکھاتے ہیں آپ کو گراؤنڈ میں کیا کچھ ہو رہے ہیں گراؤنڈ پہنچنے سے پہلے پہلے نا آپ لوگ ویڈیو کو لائک کر دو چینل کو سبسکرائب کر دو اور کمنٹس دیکشن میں نیچے بتاؤ کہ اگلا ویلاغ کس بارے میں بنائیں اگر آپ نے بتایا نہیں تو یہ میرا لاس ویلاغ ہو سکتا ہے اور یہ ہم گراؤنڈ پہنچ جائے ہیں ابھی آپ چیک رہے ہیں گراؤنڈ کی کیا لک ہے بارش کے باہر اور ابھی یہ ڈور بھی اوپن ہے ابھی یہاں سے آتے ہیں گراؤنڈ وہ اوپر کیمرہ چیک کر رہے ہیں سامنے یہ میرا بھی چیک کر رہو ہے دیکھ اور یہ ہے گراؤنڈ کی لک گائز وہ صرف سفائب گرا اور یہ مشین سے اور وہ سامنے آڈینس کے لیے چیرے لگی ہیں کتنا بڑا گراؤنڈ اور فیلڈ بھی اب بڑی ہوگی گائز اور یہ صرف چائنہ کے لگا ہے اور یہ بڑی بڑی لائٹس لگی ہیں وہ سامنے جو ہے وہ ٹینس کا کوٹ ہے اور اس طرح قائز وہ آڈینس کے چیرے لگے رہے ہیں باقی یہ آپ گراؤنڈ چیک کر سکتے ہیں یہ ابھی گرین کلر کا نیو بنے اور اس طرح وہ گارڈیوں سے آٹومیٹک سفائب گرا ہو رہی ہے اور باقی یہ چیزیں آپ چیک کر رہے ہیں کہ ایسا موسم ہے اور وہ سامنے ایک ٹیچنگ والی بیلڈنگ ہے اور اس سائیڈ پہ گائز اس سائیڈ پہ گائز یہ ہے وہ باسکٹ بال کا کوٹ اور اس سائیڈ پہ ہے بیڈ ونڈنگ کا کوٹ اور یہ گائز اس وقت ہے نہیں یہاں پر گیڑ نہیں ہے گیڑ دوسری طرف ہے جو کہ میں نے دیکھا نہیں ہے اور پھر ابھی چلتے آپ کو میوزکل سرکل وہ جیزیں دکھاتے ہیں لیٹس گائز یہ چیک کریں یہ ہے ہماری انویسٹی کا خلال ڈائنر اور کیفیٹیریا اس کے اندر اس کے تھرڈ تین فلور ہیں اور یہ کافی بہت بڑا ہے اور اس کے اندر سے کافی چیزیں ملتی ہیں ہلال اور یہ سامنے بیلڈنگ ٹویلپ کی طرف رستہ جاتا ہے اور یہ نیو روڈز ویرہ بنی ہیں اور اس طرف آپ چیک کریں گائز اس طرف چلتے ہیں اور نمشکار ہو گیا یہ بابا جی کا اپنی بیک سائیڈ سے تو بابا جی کی سواگت کریں سب لوگ اور آگے یہ میوزکل سرکل ہے اور ابھی بارش کے بعد کا منظر آپ چیک کریں اور اس طرف یہ بیلڈنگ جو ہیں یہ ہے ہمارا ہوسٹل اور ابھی گائز دوب نکلنا شروع ہوگی ہے تھوڑ تھوڑی یہ اوپر کا محول چیک کریں پورٹ کمپلیکس کے بیلڈنگ ہے اور یہ ترخت لگے میں کتنے بیوٹیفل ہیں گائز یہ ایک تو نظارہ جو ہے نا یہ دل کو گارڈن گارڈن کر دیتے ہیں سو گائز تو آج کے ویلاغ یہاں پر اینڈ کرتے ہیں اگر آپ کو ویلاغ اچھا لگیا تو آپ لائک کریں سبسکرائب کریں کمیٹ کریں تو انشاءاللہ ملیں گے ایک نئے ویلاغ میں ایک نئے دن میں ایک نئے صبح میں اور تبیتہ کریے اللہ حافظ